آج کل موبائل کا یوز کتنا زیادہ ہو گیا ہے ہر بچہ سکرین پہ لگا ہوا ہے اگر کھانا کھا رہا ہے تو سکرین یوز کر رہا ہے اگر بچہ کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا آپ کو تنگ کر رہا ہے ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں رہا آپ دے دیتے ہیں موبائل بچہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ میری باری کا انتظار کر رہے ہیں میں آپ کی باری کا انتظار کر رہا ہوں ایک ٹرن ٹیکنگ ہو گئی ایک پرگمیٹک سکلز آ جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کنورسیشن کی رولز ہیں کمیونکیشن کا ٹو اے ہونا کیوں ضروری ہے آپ جس طرح سے میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس میں اور جو بچہ ایک موبائل یا سکرین پہ چیز دیکھ کے سنتا ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے پرگمیٹک سکل کمیونکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنورسیشن کی رولز کو فالو کرنا آتا ہے جو کہ آپ موبائل دیکھتے وقت نہیں فالو کرتے موبائل میں آپ صرف دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو کھانا بھی مل رہے ہیں تو آپ کا دھیان کھانے پہ نہیں جائے گا آپ کو نہیں پتہ ہوگا میں کونسی نیوٹریشنز یا کونسی نیوٹرنز لے رہا ہوں انٹیک کر رہا ہوں ریسنلی میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا جو کہ صرف کارٹونز دیکھتا تھا اور اس کی کارٹونیش لینگویج ڈیویلپ ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں جیبرش لینگویج ڈیویلپ ہوگی وہ آپ سے بات بھی کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ انٹرپیٹ نہیں کر سکیں گے کہ وہ بچہ کہنا کیا چاہ رہا ہے جو عام ہمارے پیرنٹس ہیں انکلوڈنگ میسیلف ہمیں تو نہیں پتہ یہ تو ہم پیرنٹس کو کیسے ان چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور پیرنٹس کو بتانا کیوں ضروری ہے اور پھر پیرنٹس کے بعد زاہرے ٹیچرز ہیں بچے کی زندگی میں اور لوگ ہیں جو بچے کے لئے پلاننگ کرتے ہیں ان کو یہ سب جاننا کتنا ضروری ہے ہم سٹارٹ کریں گے سکس ٹو سیون منٹس سے سکس ٹو سیون منٹس میں بچے میں بیبلنگ آنی چاہیے بیبلنگ کا مطلب ہے بابا ڈاڈا اس طرح کے ساؤنڈز بچے میں ڈیویلپ ہو جانی چاہیے سکس ٹو سیون منٹس میں جیسے ہم گیمز کھلتے ہیں بچوں کے ساتھ پیکا بو تو بچہ ایک سمائل دیتا ہے سوشل سمائل جیسے کہا جاتا ہے اور یہ ہم کس ایج کے بچے کی بات کر رہے ہیں سکس ٹو سیون منٹس میں اگر بچہ ایکسپریس نہیں کر پارا اپنی نیڈز ورڈز ساؤنڈز کے تھرو تو وہ آوازیں نکال کے آپ کو بتائے گا اگر یہ سگنلز نہیں ہیں بچے کے ڈیویلپمنٹل سگنلز نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہاں پہ کوئی ایشو آ رہا ہے کوئی مسئلہ ہے بچے کے ساتھ تو آپ مجھے یہ بتائیں جو سپیچ ہے وہ کس سال تک آپ اگر سپیچ ڈیلے ہے تو کس عمر تک آپ اس کو ایڈریس کر سکتی ہے کوئی ایسا ایج بریکٹ بھی ہے اس کے بعد پھر آپ سپیچ پہ کام نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک کریٹیکل ڈیویلپمنٹل وینڈو ہوتی ہے اگر ہم اس ٹائم پیریڈ میں بچے کی تھیرپیز کرتے ہیں تو بچے کا جو برین ہے وہ ہائیلی ایڈیپٹڈ ہوتا ہے وہ بہت جلدی چیزیں سیکھ لیتا ہے اور اسے سوشیلائز کرنے میں بہت زیادہ ایز ہو جاتا ہے تو اس لیے جتنے جلدی تھیرپیز کروائی جائیں اتنے جلدی بچہ اپنی ڈیلی لائف میں لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ ہم بچے کو اس طرح سے گھر میں جو سپورٹ ملنا چاہے وہ نہیں مل رہا ہے تو وہ پھر اس کی لینگویج کو متاثر کرتی ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر بچہ کمیونیکیشن میں بالکل انٹرسٹ شو نہیں کر رہا آپ کو آئے کانٹیکٹ نہیں دے رہا اور سوشلی گیدرنگ میں جانے سے مطلب کہ ریلکٹنٹ ہے بچہ جانا ہی نہیں چاہ رہا کہ مجھے بولنا پڑے گا اور اس میں سیلیکٹیو میوٹیزم بھی آ جاتا ہے کہ بچے کچھ سپیسیفک جگہوں پر بولتے ہیں اور دوسری سیچویشن میں بچہ نہیں بولتا اس سے ہم کہتے ہیں کہ ریگریشن مائلہ آپ کتنی کانفیرنٹ ہے کہ ہمارے ٹیچرز کو جو بچے کے ڈیفرنٹ نیڈز ہیں یا اس طرح کی نیڈز کے ساتھ سپیشل نیڈز کے ساتھ جو بچے سکول جاتے ہیں ان کو ٹیچرز ایزیلی آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ٹیچرز کی کمپلینس یہ آتی ہیں کہ بچہ بورٹ سے دیکھ کے کوپی نہیں کر پاتا نور بک پہ بچے کو ہم ایک ایکٹیویٹی کروارے ہیں بچہ بھاگ کے دوسری روم میں چلا جاتا ہے بچہ پکڑائی ہی نہیں دیتا بچے کی پینسل گرپ نہیں ہے فائن موٹرز بلکل ڈیویلپ نہیں ہوئی تو اس طرح کی جب کمپلینس آتی ہیں تو ٹیچرز پیرنٹس کو بھی گائیڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم ایکسپرٹ بیٹھی ہے شمائلہ بی بی آپ کا نام ہے اور آپ سپیچ اینڈ لینگویج پیتھالوجیسٹ ہے اور یہ جو ہم آرلی چائلوڈ ڈیویلپمنٹ کا سیریز ہے ہمارا پورڈکاسٹ کا اس میں ہم نے بہت ہی آپ کی طرح ایکسپرٹس کو ڈیفرنٹ ٹیمز پہ بلایا ہے اور ہمارا تقریباً ہر جو پروگرام ہے اس کو بہت زیادہ وائیڈلی لوگوں نے دیکھا ہے اس سے فائدہ اٹھایا ہے تو آج جو آپ کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے اس میں ہم ایک تو جو آپ کا پروفیشن ہے سپیچ تھرپسٹ ہونا اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ ہے کیا اور پھر سپیچ اور لینگویج میں فرق کیا ہے اور جو اس میں ڈیلے ہوتا ہے یا اس میں جو ڈیس آرڈر ہوتا ہے وہ ہے کیا اس کے کتنے ٹائپس ہیں اور اس سے پھر ہم بچوں کو نکالنے کے لیے یا بچوں کا یہ جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ جیسے ایکسپرٹس کس طرح سے کام کرتے ہیں بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ تو بہت ساری آج کے اس پوڈکاسٹ میں ہم اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ٹوپک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں آپ سپیچ تھرپسٹ کیوں بنی اور پھر آپ نے آپ تک کیا کام کیا ہے آپ نے یہ پروفیشن کیوں چوز کیا اور اس وقت آپ کیا کر رہی ہے اور آگے آپ کے کیا پلان سے تو تھوڑا ہمیں بتائیں پھر ہم ٹوپک کی طرف آتے ہیں اسلام علیکم میرا نام شمائلہ ہے اور میں سپیچ اور لینگویج پیتھولوجیسٹ ہوں کرنٹلی میں پیڈیا کیر تھرپی کلینک جی ایٹ مرکز اسلامباد میں از اڈریکٹر کام کر رہی ہوں ملکو ریسنٹلی ہی ہم نے اپنا کلینک اوپن کیا ہے وہاں پہ ہم فیزیو تھرپی سپیچ تھرپی اے بی اے تھرپی اس کے علاوہ ہماری اوٹی اوکیوپیشنل تھرپی بھی ان بچوں کے لئے کروائی جاتی ہے جن کو اوٹسٹک ڈائگنوز ہوا ہے اے ڈی ایسٹی ڈائگنوز ہوا ہے ہمارے پر سپیچ ٹلی کے بچے بھی آتے ہیں جن کو اگر کوئی سپیچ ڈیس آرڈر ہے یا لینگویج ڈیس آرڈر ہے تو ہم انہیں بھی انٹرٹین کرتے ہیں اوکی ہمارا گول یہ ہے کہ ہم پیرنٹس میں ایک اویرنس کریٹ کر سکیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں ایک ویلیویبل انسائٹ دے سکیں اور ہم پریکٹیکل ٹپس دے سکیں کہ آپ فردر بچوں کی کمیونکیشن سکلز کو کیسے پالش کر سکتے ہیں اوکی اس کے علاوہ جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئیں اور کب سے آپ کام کر رہی ہے آپ اتنا اہم کام کر رہی ہے اور کب سے کر رہی ہے مجھے تھری یورز ہو چکی ہیں تھری یورز سے میں اس فیلڈ میں ہوں اور جیسا کہ دیکھا جائے آج کل موبائل کا یوز کتنا زیادہ ہو گیا ہر بچہ سکرین پہ لگا ہوئے اگر کھانا کھا رہا ہے تو سکرین یوز کر رہا ہے اگر بچہ کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا آپ کو تنگ کر رہا ہے ایک جکا پہ بیٹھ نہیں رہا آپ دے دیتے ہیں موبائل بچہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ میری باری کا انتظار کر رہے ہیں میں آپ کی باری کا انتظار کر رہا ایک ٹرن ٹیکنگ ہو گئے ایک ٹرگمیٹک سکلز آ جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کنورسیشن کی رولز ہیں اور ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے کچھ نون وربل کیوز ہوتے ہیں کچھ وربل کیوز ہوتے ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے ان کو تھوڑا سا آپ آسان زبان میں بتائیں کیونکہ یہ جو کیوز ہے یا جن تیرپیز کا آپ نے ٹیکنیکل ان کے نام لیے تھوڑا سا ان کو ہمارے سننے والوں کے لیے اور زیادہ سے زیادہ چونکہ ہمارا ٹارگٹ جو گروپ ہے وہ پیرنٹس ہے اور پھر بچے ہیں جو ہمارے بینیفیشریز ہیں تو تھوڑا سا سادہ اور آسان زبان میں سکھائیں ہم دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو موبائل کی ایکزمپل دی ہے اگر بچہ موبائل دیکھ رہے تو اس کی ون وے کمیونکیشن جا رہی ہے بچہ ریسیپٹیولی تو پرسیف کر رہے لیکن ایکسپریسیولی کچھ بھی نہیں بول رہا ہاں وہ خامشی سے دیکھ رہا ہے ہاں جی ون وے کمیونکیشن ہے لیکن میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ میری بات سن رہی ہیں میں آپ کی بات سن رہی ہوں آپ میری باری کا انتظار کر رہی ہیں آپ مجھے آئے کانٹیکٹ دے رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں شمائلہ کیوں آپ نے کہا کہ جب بچہ موبائل دیکھ کے چیزیں سیکھتا ہے یا وہ موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ون وے اس کو انفرمیشن مل رہا ہے یا ون وے کمیونکیشن ہے تو کمیونکیشن کا ٹو وے ہونا کیوں ضروری ہے آپ جس طرح سے میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس میں اور جو بچہ ایک موبائل یا سکرین پہ چیز دیکھ کے سنتا ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اور دونوں کا امپورٹنس بتائیں کس طرح سے یہ امپورٹنٹ ہے اور وہ امپورٹنٹ نہیں ہے یا وہ خطرناک ہے تو یہ تھوڑا سا بتائیں اب دیکھیں ہم ایک سپیسیفک ٹرم یوز کرتے ہیں پریگمیٹک سکل کمیونکیشن پریگمیٹک سکل کمیونکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنورسیشن کی رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ موبائل دیکھتے وقت نہیں فالو کرتے موبائل میں آپ صرف دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو کھانا بھی مل رہے ہیں تو آپ کا دھیان کھانے پہ نہیں جائے گا آپ کو نہیں پتہ ہوگا میں کونسی نیوٹریشنز یا کونسی نیوٹرنز لے رہا ہوں انٹیک کر رہا ہوں بس یہ کہ موبائل پہ بچہ دیکھ رہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ساری چیزوں سے بے حبر کر دیں آپ کے خیال میں اس کے کیا نقصانات ہیں موبائل کے سب سے بڑے نقصانات یہ ہیں کہ دیکھیں اب آپ کسی بچے کو کوئی شادی وغیرہ یا کسی بھی ایویٹ پہ لے کے جاتے ہیں آپ کے بچے کا جو اٹینشن سمین ہے وہ موبائل کے علاوہ نہیں ہوگا آپ موبائل نہیں دیں گے بچہ وہاں پہ آپ کو ٹینٹرم شو کرے گا بیہیویر شو کرے گا کہ مجھے موبائل دیں تو اس کا سپیچ سے کیا تعلق ہے آپ نے ہمارے سامین کو یہ بتانا ہے کہ جو سپیچ ڈیلے ہوتا ہے بچے کا زیادہ سکرین استعمال کرنا موبائل پہ زیادہ ٹائم لگانا اس پہ ہم نے دو پروگرامز آلڈی کیے ہیں جس پہ ہماری ڈاکٹر سمرہ سالک نے کافی تفصیل سے بتایا کہ سکرین پہ بچہ جو ٹائم گزارتا ہے اس سے اس کے جو برین کے اندر جو چیزیں چینج ہوتی ہے یا پورا اس کا جو ایک برین کا آکیٹیکچر وہ آلٹر کر کے چھوڑ دیتا ہے اور اس کے جو بچے کے لیے اس کے جو افیکٹ سے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے لیکن آج ہم فوکس کریں گے اس کا لنک سپیچ کے ساتھ کیا ہے اگر بچے کی سپیچ ڈیلے ہے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ one of the reasons بلکہ main reason زیادہ ٹائم سکرین پہ گزارنا ہے تو اس کو تھوڑا explain کریں کہ وہ کیسے بچے کی سپیچ میں مداخلت کرتی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی ہم اب اس term کو سپیچ ڈیلے نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں language delay کہ بچہ ورڈز کو سینٹینسز میں کنورٹ نہیں کر پا رہا جب سینٹینسز میں کنورٹ نہیں کر پائے گا تو کمیونکیشن نہیں کر سکے گا recently میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا جو کہ صرف کارٹونز دیکھتا تھا اور اس کی کارٹونش لینگویج ڈیویلپ ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں جبریش لینگویج ڈیویلپ ہوگی وہ آپ سے بات بھی کر رہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ interpret نہیں کر سکیں گے کہ وہ بچہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اس کو کونسی لینگویج کہتے ہیں language delay disorder expressive language delay disorder اس کو speech delay نہیں کہیں گے speech delay پہلے کہتے تھے اب یہ old term ہو گئی اب ہم کہتے ہیں language disorder ان دونوں میں فرق کیا ہے speech delay اور delayed language یا delayed speech language اور speech میں فرق کیا ہے یہ بھی تھوڑا بتائیں speech pathology میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو physical articulators ہیں آپ کے lips آپ کی tongue آپ کے vocal cords اور اس کے علاوہ آپ کی breathing یہ سب مل کے آپ کی آواز produce کرتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں پا تو اس میں میرے lips include ہوئے ہیں اس کے ساتھ breathing کے ساتھ میں نے ایک proper sound نکالی ہے اور اس میں آ جاتا ہے articulation disorder آ جاتا ہے stammering آ جاتا ہے جیسے ہم stuttering بھی کہتے ہیں یہ speech میں آ جاتا ہے ہاں جی یہ speech میں آ جاتا ہے اور جب language کی طرف آپ آتے ہیں نا تو language میں اب three types آ جاتی ہیں receptive سب سے پہلے آتا ہے کہ بچے کو سمجھ آ رہی ہے آپ جو بول رہے ہیں بچہ وہ command آپ کی follow کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اوکے ٹھیک ہے receptive ہم اسے کہتے ہیں receptive language disorder اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے expressive language disorder expressive میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ آپ کو libelize کر رہا ہے کہ اس room میں کیا ہے اچھا مطلب objects کے نام بتا سکتا ہے ہاں جی یعنی اس room میں جو چیزیں ہیں ان کے نام وہ بتا سکتا ہے اگر نام بتا سکے اچھا نام بتا سکے اچھا نام بتا سکے اچھا نام بتا سکے یہ language disorder پھر ان words لیکن اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا شمائلہ کہ بچے کے پاس وہ vocabulary نہیں ہے میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ اگر vocabulary نہیں ہے تو وہ پھر reception میں آئے گا کہ بچے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کی single step command follow بھی نہیں کر رہا آپ کہتے ہیں glass اٹھا کے لائیں بچہ نہیں سن رہا بچے کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ ہم کتنے سال کے بچے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو کہتے ہیں وہ glass اٹھا کے لائیں یا وہ glass اٹھاؤ تو ہم کتنے سال کے بچے کی بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں two to three years two to three years تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم mix پھر جب بچے کو جس بچے کو سمجھ نہیں آ رہی جو بچہ بول بھی نہیں پا رہا پھر ہم کہتے ہیں کہ mix receptive and expressive language disorder تو اس کے تین قسمیں ہیں صرف سمجھنے کا problem ہو receptive بولنے کا ہو expressive اور دونوں ہوں تو mix receptive and expressive اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کے pragmatic communication skills وہ پھر آپ socialize ہو کے کیسے بات کرتے ہیں کسی social situation میں آپ کیسے بات کرتے ہیں وہ جو verbal cues اور non-verbal cues کا میں نے آپ کو بتایا ہے کیسے کسی کے cues کو interpret کیا جاتا ہے تو یہ pragmatic communication skills ہیں اوکے اچھا تو مجھے یہ بھی آپ بتائیں کہ بولنے کے لیے سننا ضروری ہے بچے کا سننا یعنی اس کی جو سننے کی صلاحیت ہے یا جو اس کا hearing ہے وہ function ہے اس کا develop ہونا ضروری ہے اور جب تک بچہ properly نہیں سنے گا جی تو وہ ظاہر ہے وہ جو vocabulary acquisition ہے یا جو بھی اس نے language سیکھنا ہے یا اور چیزیں سیکھنا ہے تو وہ تو نہیں سیکھ سکتا ہے ایسے ہیں تو اس میں آپ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ وہ بچہ properly سن بھی رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے اور جو آپ نے disorders کی بات کی آپ نے جو speech اور language میں difference بتایا جی تو جو عام ہمارے parents ہیں including myself ہمیں تو نہیں بتائیے تو ہم parents کو کیسے ان چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور parents کو بتانا کیوں ضروری ہے اور پھر parents کے بعد ظاہرے teachers ہیں بچے کی زندگی میں اور لوگ ہیں جو بچے کے لئے planning کرتے ہیں ان کو یہ سب جاننا کتنا ضروری ہے میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گی کہ کون سے ایسے early signs ہیں جو parents کو پتا ہونے چاہیے ہم start کریں گے six to seven months سے six to seven months میں بچے میں babbling آنی چاہیے babbling کا مطلب ہے baba ڈاڈا اس طرح کے sounds بچے میں develop ہو جانی چاہیے six to seven months میں بچے کی کوئنگ ہونی چاہیے بچے بچے کو اگر دودھ چاہیے تو وہ آپ کو آواز دے کے مطلب کہ pretend کر سکے request کر سکے اپنی need آپ کو بتا سکے بتا سکے vocalize کر سکے آپ کو بچہ eye contact دے جیسے ہم games کھلتے ہیں بچوں کے ساتھ پیکا بو تو بچہ ایک smile دیتا ہے social smile جسے کہا جاتا ہے اور یہ میں ہم totally include کریں گے birds سے لے کے 12 months تک اچھا ٹھیک ہے اس میں فردر پھر دیکھا جائے تو six to seven months کی میں نے babbling کی بات کی ہے vocalization کی بات کی کوئنگ کی بات کی ہے اوکے vocalization اور کوئنگ اس کا کیا مطلب ہے تھوڑا سا اگر بچہ ایکسپریس نہیں کر پارا اپنی needs words sounds کے تھرو تو وہ آوازیں نکال کے آپ کو بتائے گا signals دیتا ہاں جی تو اگر یہ signals نہیں ہیں بچے developmental signals نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہاں پہ کوئی issue آ رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ بچہ رو کے آپ کو اپنی need بتائے گا اس سے پھر آہستہ اہستہ behavior words ہونا start ہو جاتا ہے جب اس کا need address نہیں ہوتا ظاہر ہے بچے کو frustration ہوتا anxiety ہوتی ہے اور وہ پھر اسی طرح سے express کرتا ہے aggressive ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ six months تک اگر بچہ آپ کو name calling پر response نہیں دی رہا یعنی اس کے نام پکارنے پہ اگر وہ آپ کو توجہ نہیں دیتا ہے اور مطلب کہ ہم بچے کا نام لیتے ہیں وہ ہماری طرف دیکھتا نہیں تو یہ ایک delay آ جاتا ہے وہ delay شمائلہ صرف speech delay نہیں ہوگا نا آپ autistic جو بچے ہیں ان میں بھی یہ signs ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آئی contact نہیں کرتے ہیں وہ اس طرح سے آپ کو اپنے need کے بارے میں signal نہیں دیتے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو neuro developmental disorders ہیں تو speech اس میں آتا ہے speech اس میں سے ایک disorder ہے جو delayed speech ہے یا یہ اور ہے کافی سارے بچے ایسے ہیں جو کہ autistic ہیں اور وہ non verbal ہیں وہ نہیں بول پاتے تو ان کی بھی speech therapy ہو رہی ہے زیادہ بچے ہمارے پاس autistic کے بھی میں بچہ hyper active ہوتا attention span بچے کا بہت کم ہوتا ہے name calling نہیں ہوتی no eye contact آپ مطلب کہ بچہ اپنی مرضی سے ایک کام کبھی کرنے ہے start کر دے گا کبھی دوسرے کام پہ وہ focus کر لے گا مطلب کہ ایک specific focus نہیں ہوتا بچے کا ہا وہ focus نہیں کر پاتا ہے تو اس کو attention deficit disorder کہتے ہیں تو coming back to parents کے جو جو early science ہے وہ parents کو پتا ہونا چاہے تو parents کو پتا کیسے ہوگا کون بتائے گا اب آپ جیسے لوگ تو پاکستان میں بہت کم ہیں اور پتہ نہیں آپ کے پاس کتنے parents آتے ہیں اور کب آتے ہیں یہ بھی تو important ہے نا age اس میں بہت important ہے ہم لوگ age appropriate milestones پڑھاتے ہیں ہمارے اپنے courses میں سیشن میں ویبینارز میں ہم اس پر امفیسائز کرتے ہیں کہ age appropriate milestones ہے pregnancy سے لے کے بچے کے آٹھ سال تک یہ early child development کے important وہ ہے critical phases milestones کو فولو کرنا ہوتا ہے monthly فولو کرنا ہوتا ہے اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد ظاہر ہے ماں باپ کو اور جو ان کے جو health practitioners ہیں ان کو بچے کے milestones کو لے کے بچے کا جو growth ہے اور پھر جو بچے کا development ہے تو اس کو فولو کرنا ہوتا ہے اس کو جاننے کے لے milestone کو جاننا ضروری ہے اور جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ six to seven month کا جو بچہ ہے وہ babbling کرتا ہے اب یہ کتنے ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ اس عمر میں یا ان months میں کچھ بچے اسے پہلے کرتے ہیں اور جو رفتار ہے growth کی سمجھ کے بیٹھے کہ کوئی بات نہیں ہے وقت کے ساتھ کر لے باقی بچے بھی بول لیتے ہیں اس کے فادر بھی دیر سے بولے ہیں تو یہ myths ہے اس کی دادی نے بتایا تھا کہ اس کے ابو نے بھی دیر سے باتیں کی تھی باتیں شروع کی تھی یا اس کا بھائی بھی دیر سے اساسہ ہے ہمارا جو فیوچر ہے بچے ہمارے فیوچر ہے اور میں بہت سارے جو ارلی چالو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹی ٹاپک سے تھیم سے ان پہ اس لیے میں بہت پیشنٹ بات کرتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے یہی ہمارا اساسہ ہے اگر ہم نے ایک بہتر معاشرہ تعمیر کرنا ہے ہم نے ایک اچھا اپنا ملک ملک کو ترقی کے راہ پہ گامزن کرنا ہے تو ہم نے اپنے بچوں پہ فوکس کرنا ہے اور اس میں ٹائم امپورٹنٹ ہے یہ جو آپ بتا رہیے کہ سکس ٹو سیون منت کے بیبی کو یہ کرنا چاہیے تو یہ کرنا چاہیے وہ آپ اور میں جانتے ہیں یا میں بھی نہیں جانتی ہوں جو جو اصل جو لوگ ہیں جو کیرگیور وہ پیرنٹس ہیں تو ان کو کون بتائے گا اس پہ ہمیں آپ سمجھائیں ان کے لئے دیولپمنٹل پیڈیارٹیشن کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ یہ مائلسٹون اتنا کوئی خاص اس کا رجحان بھی نہیں دیکھا جو تھوڑے بہت جن کو میں جانتی ہوں لاہور میں ان کو جاننے کے بعد ان سے چیزیں سیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کی ضرورت ہر ہسپٹل میں ہے بچوں کا جو سیکشن ہے جو پیڈز ہے اس میں دیولپمنٹل پیڈیارٹیشن کا ہونا بہت ضروری ہے ایک تو یہ آپ نے بہت اہم کی میسج دیا ہے اور یہ گورنمنٹ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے ہسپٹلز میں جو بچوں کا سیکشن ہے اس میں دیولپمنٹل پیڈیارٹیشن کا ہونا ضروری ہے کیونکہ عام جو پیڈیارٹیشن ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے اور کوئی بھی ریفر نہیں کرتا اور لوگوں کو اس بارے میں آویرنس نہیں کہ سپیچ اور جو سپیشل نیڈز جس پہ آپ کام کر رہی ہیں اس کا تو بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو ایک آپ جو آپ نے دیولپنٹل پیڈیارٹیشن کی بھی بات کی اور پیتھولوجس جو سپیچ یا دوسرے جو نیڈز ہیں ان کے جو ایکسپرٹ اس کی بات کی لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں ہمارے جو میجورٹی جو ہماری پاپولیشن ہے وہ دیہا تو میں ہے ایسے دو دن پہلے میرے پاس ایک آیا وہ چکوال سائے تھے ایک تو وہ اتنے دور سے ٹریول کر کے آئے اب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچے صرف ایک ہی دن میں سپیچ ٹیرپی سے ٹھیک ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے ہمیں کم سے کم ایک لونگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں بچوں کی جو ایج ہے وہ ایج سوری برٹ سے لے کے فائی یئرز تک ایک کریٹیکل ڈیولپمنٹل وینڈو ہوتی ہے اس میں جو بچے اچیف کر لیتے ہیں وہ مطلب کہ ان کے جو برینز ہائیلی ایڈپٹیڈ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ بچے کو لرننگ میں پرابلم آتی ہے لیکن اگر پہلے تھیرپی کروائی جائے تو بچے کو وہ جو پرابلم سے نہیں گزرنا پڑے گا اس کے علاوہ جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میرے پاس ایک کلائنٹ آیا چکوال سے آئے ہمارے پاس تو ہم نے اسیسمنٹ کی اسیسمنٹ تو بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہم نے کیا گولز بنانے ہیں تو وہ ایک دن آئے تو ایک دن سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب میں نے ان سے پوچھا کہ چکوال میں کوئی آپ کے پاس سپیچ تھیرپیسٹ کسی بھی ہسپیٹل میں ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تو کوئی بھی وہاں پہ سپیچ تھیرپیسٹ نہیں ہم تو اسلام باد میں آئے اور ہمارے پیڈیٹریشن نے ہمیں یہاں پہ ریفر کی ہے تو دیکھا جائے تو ہم نہ ان کی آن لائن کر سکتے ہیں تھیرپی کیونکہ جس بچے کی سٹنگ نہیں ان کا تو آن لائن بھی نہیں چل سکتا سیشن تو اس لئے ضروری ہے کہ ہر شہر میں ایک سپیچ ان لائنگویج تھیرپیسٹ تو ہونا بہت ضروری ہے ہسپیٹل کے اندر جی اوکے اور یہ ایج کا بدداری تھی کہ برت کے بعد پانچ سال تک تو ہم تو جو سائنس ایڈلی چائلو ڈیولپنٹ ہے اس میں تو ہم پری کنسپشن کی ہم بات کرتے ہیں اور پھر جو کنسپشن ہے پریگننسی ہے اس پہ تو بڑا ہمارا ایمفیسائز ہوتا ہے کہ اس دوران کی فانکشن بچے کے ڈیولپ ہوتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں جو سپیچ ہے وہ کس سال تک آپ اگر سپیچ ڈیلے ہے تو کس عمر تک آپ اس کو ایڈریس کر سکتی ہے اس میں کوئی ایسا ایج بریکٹ بھی ہے اس کے بعد پھر آپ سپیچ پہ کام نہیں کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بتائی کہ ہمارے پاس ایک کریٹیکل ڈیولپمنٹل وینڈو ہوتی ہے اگر ہم اس ٹائم پی میں بچے کی تھرپی کرتے ہیں تو بچے کا جو برین ہے وہ ہائیلی ایڈیپٹڈ ہوتا ہے وہ بہت جلدی چیزیں سیکھ لیتا ہے اور اس سوشیل آئیز کرنے میں بہت زیادہ ایز ہو جاتا ہے تو اس لیے جتنے جلدی تھرپی بچے کو لے کے آتے ہمارے پاس کلینک میں بچے آتے ہیں جو سپیچ تھرپی لے رہے ہیں اور پھر اپ ٹو ایج ایٹ ہے اپ ٹو سیون کے بعد بچہ نہیں کر رہا اور ہمارے لئے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے بچے کو امیٹیٹ کروانا اس کے بعد پھر نہیں ہوتا سپیچ کے ایشوز ٹھیک ہو جاتے لینگویج میں تھوڑا پرابلم ہوتا کچھ بچے شاید کر سکیں لیکن کچھ بچے جو بلکل سٹبن ہو جاتے ہیں اور جو کوشش ہی نہیں کرتے پھر ان کے لئے ہم ایسی ڈیوائس اس میں تو پھر بیہیویرل ایشوز آگئے ہیں اگر بچہ آپ سے کوپریٹ نہیں کر رہے اور بچے کو اس طرح سے گھر میں جو سپورٹ ملنا چاہے وہ نہیں مل رہے تو وہ پھر اس کی لینگویج کو متاثر کرتی آپ یہ کہہ رہی ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے نیورونز ڈیویلپ ہوتے ہیں سیونج یئرز تک اس کے بعد پھر وہ آپ نے بولنا ہی ہے ہر حال میں ہمیں بچے کا بھی کمفرٹ زون چیک کرنا ہوتا ہے اس کے اکورڈنگ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم ای ای سی ڈیوائسز یوز کرتے ہیں جو نیورل کنیکشنز ہے اس پہ بھی ہم نے کافی تفصیل سے بات اپنے پچھلے پوڈکاسٹ پہلے دن سے لے بچے کے دو سال تک منانے تک جو پیریڈ ہے اس میں تو جو بننے کا رفتار ہے لیکن وہ رفتار ہے سلو ڈاؤن ہو جاتی کیونکہ ان کو وہ سٹیمولیشن اگر آپ نہیں دیتے ہیں ہم سیر این ریٹائن کا سمجھ جاتے ہیں اپنے پارٹسپنٹ کو سٹیمولیشن نہیں دیتے ہیں وہ اس طرح سے اس کی لرننگ کو فیسلیٹیٹ نہیں کرتے تو آپ سرون نہیں کر رہے یعنی بچے کو آپ اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے اگر آپ انپوٹ نہیں ڈال رہے تو آپ کو آؤٹپوٹ نہیں گا وہ آپ کو ریٹرن نہیں دے تھا اور اس سٹیمولیشن میں کئی چیزیں شامل ہیں تو اس پہ ہم نے کافی تفصیل سے بات کی ہے تو وہ کنیکشن پھر مضبوط ہوتے ہیں اگر وہ سٹیمولیشن نہیں ملتا ہے بچے سے کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے بچہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے بچے کو لرننگ اپرچونیٹیز نہیں ملے بچے کو کھانے کے لیے ٹائم پہ نہیں ملتا ہے یا بیلنس ڈائیٹ کا کوئی تصور نہیں ہے تو پھر جو برین کے ہم ریپیٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیں ریپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ جتنا زیادہ ہم اس پہ امفیسائز کریں اتنا ہی ہمارے بچوں کا فائدہ ہے اور ہم سب کا فائدہ ہے تو آگے بڑھتے ہوئے آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک تو کیوں ضروری ہے یا جو آئرلی سائنز ہے پھر آئرلی سائنز جن کو ہم دینجر سائنز تو آئرلی سائنز یا جو دینجر سائنز ہے یا ریڈ فلیگز ہے ان میں فرق کیا ہے اور ان کو پھر کیسے آئیڈنٹی فائی کرتے ہیں پیرنٹس کو کیسے کمیونکیٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں ارلی سائنز جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کے بعد اب میں ریڈ فلیگز کی طرف آن گی کہ اگر بچہ کمیونکیشن میں بلکل انٹرس شو نہیں کر رہا آپ کو آئے کونٹیکٹ نہیں دے رہا اور سوشل گیترنگ میں جانے سے مطلب کہ ریلکٹنٹ ہے بچہ جانا ہی نہیں چاہ رہا کہ مجھے بولنا پڑے گا اور اس میں سیلیکٹیو میوٹیزم بھی آ جاتا ہے کہ بچے کچھ سپیسیفک جگہ پہ بولتے ہیں اور دوسری سیچویشن میں بچہ نہیں بولتا اور اس طرح بھی ہمارے پاس بچے آتے کہ پیرنٹس گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اچھا بھلا بولتا تھا پھر وہ ریگریشن کی طرف جا رہا تو اس کی وجہ کیا زیادہ تر ہمارے بچے نیورو ڈیویلپمنٹل میں فال کرتے ہیں جو آٹسٹک بچے ہمارے پاس آتے ہیں ایڈی ایس ٹی آتے ہیں زیادہ کمپلینز ان کی طرف ان کے اندر جو لینگویج تھی وہ ریگریس ہو گئی ہے اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ ارلی انٹرونشن ضروری کیوں کیوں کیجئے ارلی انٹرونشن جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ بتایا ہے کہ یہ جو کریٹیکل ونڈو ہے اس میں اگر بچہ سیکھ لیتا ہے تو ہمارے لیے اور اس کے جو بیہیوئرز ہیں ان کو مینج کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے بچے کے جو ٹینٹرمز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں جب بچہ بول ہی نہیں پا رہا تو بچے کو غصہ ہی آئے گا بچہ اپنی نیڈز نہیں بتا پا رہا تو بچہ روئے گا فرسٹریٹیڈ ہو جائے گا کہ میں کیسے اپنی مدر کو بتاؤ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ باقی کی جو فردر ڈیفکلٹیز ہیں ان کو پریونٹ کیا جاتے ارلی انٹروینشن سے اوکی اور اس انٹروینشن میں کیا چیزیں شامل ہیں اس میں آ جاتے کہ سوشل انٹریکشن کو سوشل انٹریکشن کو سموتھ کر سکتے بچہ آتا ہے تو آپ کو ہیلو ہائی کرے گا آپ سے پوچھے کہ آپ کیسے ہیں آپ کون ہیں لیکن جو بچے ہوتے ہیں یا نیورو ڈیولپمنٹل بچے ہوتے ہیں وہ آپ سے انیشیئیٹ نہیں کریں گے نیورو ڈیولپمنٹل جس میں ہے اوکی وہ انیشیئیٹ نہیں کرے گا وہ آپ سے گفتگو نہیں کرے گا وہ کو سلام یا آپ کیسے ہیں اس طرح گریٹنگز وغیرہ وہ نہیں کر سکے اور وہ چاہیں گے ہم اکیلے میں رہیں انہیں اچھا ہی نہیں لگتا کسی سے ملنا اچھا ہی نہیں لگتا پھر یہ فیکٹر ہے کہ یہ جا کے سکول میں پروبلمیٹک ہو جاتا ہے اچھا اب سکول والے اس کو آئیڈنٹیفائی کر پاتے ہیں کہ اس بچے میں کیا پروبلم ہے جی موسٹلی ٹیچرز کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم ارلی انٹرونشن دیں تو بچے کی آئی گی نہیں فائیو یرز سے پہلے پہلے اگر ہم بچے کی تیرپی پر کام کرتے ہیں شمائل کافی بچے ہیں جن کی سٹنگ سپین نہیں اٹینشن سپین نہیں اب دیکھیں ٹیچر کے پاس تو فورٹی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایک کلاس میں اور ہمارے پاس دیکھا ہم ون ون سیشن لیتے ہیں ہمارے پاس ایک بچے پر ہم نے فوکس کرنا ہوتا آپ تو ایکسپرٹ ہے آپ کو اس مسئلے کا پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ بچہ آپ کے پاس آیا ہے اس کا مسئلہ کیسے ڈائیگنوز کرنا ہے اس کو کیسے ایڈریس کرنا اس کو کیا سپورٹ دینا لیکن یہ تو ٹیچرز کو نہیں پتہ ہے تو اس کا حل کیا ہے بہت سارے ٹیچرز کی کمپلینس یہ آتی ہیں کہ بچہ بورٹ سے دیکھ کوپی نہیں کر پاتا نور بک پہ بچے کو ہم ایک ایک ٹیویٹی کروارے ہیں بچہ بھاگ کے دوسرے روم میں چلا جاتا ہے بچہ پکڑائی ہی نہیں دیتا بچے کی پینسل گریپ نہیں ہے فائن موٹرز بلکل ڈیویلپ نہیں ہوئی تو بچہ بیٹھ نہیں پا رہا ایک دن بچہ نہیں بیٹھتا دو دن بچہ نہیں بیٹھتا لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ نہیں بیٹھ رہا تو کوئی نہ کوئی اس کے ریڈ فلیگ ہیں پھر وہ پیرنٹ سے ڈسکس کرتے اور پھر کچھ پیرنٹ تو ہوتی ہی اس کے بتائیں بچہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ نہیں پا رہا یا بچہ ایکٹیویٹی میں پارٹسپیٹ نہیں کر رہا بچہ کوئی نہیں کرتا ہے بچہ جو اس کو بورڈ سے چیز کوپی نہیں کر رہا یا بچہ لکھ نہیں پا رہا مطلب بہت ساری چیزیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے کون سکول نہیں گورنمنٹ سکول میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے ان ٹیچرز کو تو آویرنیس ہی نہیں پرائیویٹ سکول میں بھی جو ایلیٹ کلاس کے سکول آتے ہیں ان میں ہیں آویرنیس ہے وہاں پہ پر ان لوگ انہیں ساتھ سائیکالوجس رکھے ہوتے ہیں لیکن ابھی تک سپیچ کی ایکسپرٹی ہے یا جو اور ڈیسیبیلیٹیز ہیں یا نیڈز ہیں ان کے ایکسپرٹس کہونے میں فرق ہے اگر وہ چائل سائیکالوجس رکھتے بھی ہیں تو وہ زیادہ کیا کر سکتا ہے چائل سائیکالوجس اگر اس کے پاس وہ ایکسپرٹس ہی موجود نہیں ہیں تو وہ کیا کر سکتا کرے گا سپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجس پھر وہ ریفرل نظام ہے جن کو اس بارے میں آویرنیس ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرے آسکر کی ماں تھوڑی زیادہ آویر ہو چکی ہیں انٹرنیٹ کے تھرو ٹوئنٹی وننس کا بچہ بھی ہمارے پاس آتا انہیں پتہ کہ یہ ریڈ فلیگ ہیں ان پہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور آپ نے کہا کہ گورنمنٹ سکول میں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہماری تو مور دن سیونٹی پرسن جو پاپولیشن ہے یا مور دن سیونٹی پرسن بچے گورنمنٹ سکول میں ہیں تو ان کے لئے کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہر سکول میں ایک سیل پی آپ کا ہونا چاہیے سپیچ اور لینگویج پیتھولیجسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے جو پرائیمری سکول ہوتے ہیں پرائیمری سکول میں تو ان کے پاس ٹیچرز ہی نہیں ہوتے بہت سارے سکول ایک ٹیچر کے ساتھ چلتے ہیں اور اگر تھوڑی تعداد زیادہ ہو تو ایک دو ٹیچرز ہوتے ہیں تو یہ میرا نہیں خیال کہ ہم گورنمنٹ سی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو بڑے سکول ہیں جہاں پر تعداد زیادہ ہے جہاں پر ٹیچرز کی تعداد بھی ہے بچے بھی ہیں تو وہاں سے گورنمنٹ شروع کر سکتا ہے کیونکہ جب تک یہ جو نیڈز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کریں گے پھر وہ بچے زائع ہو جائیں گے پھر اس طرح نیڈز کے سکول کو تھوڑا زیادہ کیا جائیں بلکل لیکن ابھی تو دنیا میں انکلوسیو اپروچ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مین سٹریم سکول ہیں جو آپ کے ویسے جو نارمل سکول ہیں ان میں آپ انکلوسیو اپروچ لے کے آئیں لیکن انکلوسیو اپروچ کے لیے آپ کو کئی سٹیپس لینے ہوں گے آپ کو ٹیچرز کی ٹریننگ اسی طرح کرنی ہوگی آپ کو پورا جو آپ کا کرکلم ہے جو آپ کا بلکہ سلیبس ہے کرکلم کے اندر تو چیزیں ہیں لیکن جب وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے سکول لیول پہ بچے کے لیول پہ تو اس کی شکل ہی کچھ اور بنتی ہے تو اس میں پھر کر سکتے ہیں سٹیپس لے سکتے ہیں اور کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ ہر ہسپیٹل میں ہیرنگ ٹیسٹ کمپلسری ہو جائے جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ہے اس کا ہیرنگ ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے یہ بہت ضرورت ہے ہمارے پاکستان میں اور حالکہ کوئی بھی نہیں کرتا اسے بلکل ہمارے جو سرویس پروائیڈرز سکول ہوگئے ہسپیٹلز ہوگئے اور جو ہمارے سرویس پروائیڈرز ہیں تو ان کو یہ جو بچے ہیں اس طرح کی ڈیفکلٹیز کے ساتھ ہیں تو ان کو بھی سرف کریں ان کے نیڈز کو دیکھیں ان کے نیڈز کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کے بچے ہیں آپ تو پرائیویٹ لی اتنا اچھا کام کر رہی ہیں آپ جیسے لوگوں سے وہ فائدہ اٹھائیں آپ سے سیکھیں اور سپیشلی سکولوں کے لیے تو میں انکلوسیو اپروچ پہ بہت زیادہ تعقید کروں گی اور اس میں نہ صرف آپ کو ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے بلکہ آپ کے انفرسٹرکچر میں بھی ظاہر ہے اس طرح سے تبدیلی کرنی ہے اور گریجویلی کریں اگر آپ اچانک نہیں کر سکتے اور اچانک کر بھی نہیں سکتے ہمارا بہت بڑا ملک ہے بہت بڑے ہمارے چیلنجز ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کرے لیکن اٹلیس شروع کرے اور اس کے علاوہ جس طرح اگر ہم میٹس کی طرف آئیں نا کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچہ ہود ہی بول پڑے گا ایک یہ بات ہوگی اور پھر دوسری جو ہے کہ کہتے ہیں کہ سپیچ تو صرف بچوں کے لئے بڑوں کے لئے نہیں ہے اس طرح کے جو میٹس پیرنٹس آ کے جب ہم سے بات کرتے ہیں لیکن شمائلہ آپ نے تو مجھے یہ بتایا کہ ایک خاص ایج ہے جیسے سیون یا ایٹ وہاں تک آپ بچے کی سپیچ یا جو بچے کے لینگویج ڈیولپنٹ کا پروسس ہے اس کو آپ اگر رکھا ہوا ہے تو اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں بٹ ایٹ سیم ٹائم آپ کہہ رہی ہیں کہ سپیچ تیرپیسٹ تو بڑوں کو بھی ہلپ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سپیچ میں کوئی مسئلہ ہوا ہوا ہے کسی بھی ایج میں تو آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس آرٹیکولیشن کے کلائنٹس آتے ہیں جو کہ کیٹ کو ٹیٹ بول رہے ہیں ڈاگ کو کاغ بول رہے ہیں فرنٹنگ بھی کر رہے ہیں بیک ساؤنڈز بھی کی فنالوجی ہوتی ہے جن بچے جو بچے بہت اچھا ریسیف کر لیتے ہیں کمانڈز ان کے پاس زفیر الفاظ ہیں تو ان کے لئے بہت ایزی ہوتے ہیں میرے پاس ایسے بھی کلائنٹس آئے ہیں جو جو ان کی آرٹیکولیشن ٹھیک ہو گئی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کہ کہ آئی نہیں سکتی کہ بچوں کے لئے سپیچ بڑوں کے لئے نہیں آٹھ سال کے بعد بچے کی لینگویج اگر دیلیڈ ہے تو اس کے بعد کیا نہیں ہو سکتا ہے سپیچ میں اگر مسئلے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اس کے رفتار سلو ڈاؤن ہوتی ہے اب دیکھیں میں نے آپ کو ٹو کٹیگریز بتائیں ایک ہے سپیچ اور دوسری ہے لینگویج سپیچ میں آپ کی آواز جو ہے پا ٹا کا ان کا کوئی ایرہ رہا جاتا ہے سپیچ کا کوئی ایرہ رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سپیچ ڈسارڈر ہے اگر میرے سامنے کوئی بک پڑی ہے تو میں صرف کہہ رہی ہوں بک میں یہ نہیں آپ کو بتا رہی کہ یہ بک ہے اس کے اندر میں نے یہ لکھنا ہے اگر میں اس طرح کی ایسپلینیشن آپ کو نہیں بتا سکتی تو یہ ہے لینگویج ڈسارڈر یعنی پورا سنٹنس آپ نہیں بتا رہی بچے کو انٹر لینگڈ کمیونکیشن نہیں کر سکتی میں سوشل لائز نہیں کر سکتی میں نون وربل کیوز کو انڈسٹین نہیں کر سکتی میں ان کو انٹر پیٹ نہیں کر پاری تو یہ ہے لینگویج اور یہ پھر ایون آفٹر ایج ایٹ اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے سپیچ کو کیا جا سکتا ہے لینگویج کو کرنا مشکل ہو جاتا لیکن ناممکن نہیں ہے ناممکن نہیں ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے کہ نیورونز بنتے ہیں تو ان کا جو فلوئے وہ کم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جل سے جل تیرپی انٹروینشن ہاں وہ تو ظاہر ہے وہ تو سائنس بھی کہتا ہے کہ ٹائم میٹرز آرلی آرلی ایئرز میٹر یہ تو سائنس بھی کہتا ہے وہ آپ صحیح کہ رہی ہے کوئی اور کی میسیجز یا انفرمیشن جو آپ شیئر کرنا چاہیں گی ہمارے ویورز سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ پیرنٹس کس طرح ہیلپ کر سکتے پیرنٹس جن بچوں کا لینگویج ڈیلے لینگویج ڈیس آرڈر ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک پروپر لینگویج ریچ کمیونیکیشن کریں کہ اگر بچہ سکول سے آیا ہے کہ اس سے ساری باتیں ڈسکس کریں اور یہ نہیں کہ ہم بچے سے پوچھتے کہ بتاؤ یہ کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے جب بچے کے پاس وکیبلری ہی نہیں ہے تو بچہ آپ کو کیسے بتائے گا آپ بچے کو بتائیں آپ نے یہ کیا ہے آپ کا دن اچھا گزر ہے آج یہ یہ کام ہوا ہے اب ہم کھیلنا سٹارٹ کریں گے آپ جب بچے کی اس طریقے سے وکیبلری بلڈ اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیرنٹس کو چاہیے کہ بک ریڈنگ سٹارٹ کروائیں انچا انچا پڑھیں بچوں کے ساتھ انچا انچا پڑھیں خود پڑھیں پھر بچوں کو کوشش کروائیں کہ اب آپ نے بولنا ہے پیرنٹس لکھے پڑھے نہیں تو اس طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں جو ڈیلی روٹین میں کام ہوتے ہیں گھر میں کچن میں یہ سب آپ بچے کو اپنے ایکسپلین کرنا ہے یہ تو ہم بھی بتاتے ہیں اپنی فیلنگ بتائیں بچہ گیرے اوہو کیا ہو ہے آپ کو آپ کو چھوٹ لگی ہے اس طریقے سے ہم لینگویج ڈیویلپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں بچے کے ساتھ آپ رائمز کریں اس پہ فوکس کریں اور فن گیمز ہوتی ہیں آپ اس کی بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ویجول سپورٹ کرنے چاہئے جسے فلیش کارز ہوتے ہیں اس کے ٹپس بتاتے ہیں کہ آپ کلیر بولیں جیسے اب بچہ ایپل نہیں بول رہا تو آپ ایپل پروپرلی وہ فوکس کرے آپ کے جو لپس ہے کس طریقے سے موف کر رہے ہیں پھر اس کو ایمیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے دو بار غلط بولے گا تین بار غلط بولے گا لیکن وہ بلکل ٹھیک اور ڈسکریج نہ کرے آپ بچے کو نہ کہے کہ یہ غلط ہے آپ بلکہ اس کو خود آپ درست انداز میں بولیں اگر آپ کے پاس کچھ بھی آویلیبل نہیں ہے تو آپ بچے کے ساتھ پریٹینڈ پلی سٹارٹ کر دیں جیسے ہم بچپن میں کھلتے تھے گھر گھلتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر کھلتے ہیں تو اس طریقے سے پریٹینڈ پلی کھر کافی زیادہ لینگویج ڈیویلپ ہو سکتی ہے اور یہ ساری ایکٹیوٹیز جو آپ کے پاس کلائنٹ ساتھ ہیں ہم کرواتے ہیں اگر آپ بچہ بیٹھ ہی نہیں رہا بلکل آپ کی بات ہی نہیں سن رہا تو آپ نے ایک اس کی فیوریٹ کوئی چوکلیٹ رکھ لیں یا جو بچے کو بہت زیادہ پسند ہو اسے ہم کہتے ہیں رینفورسمنٹ جب بچہ وہ ایکٹیویٹی کرے گا تو اس کے بعد ہم ریوارڈ کریں گے کہ آپ نے اچھا کام کی ہے تو یہ آپ کی لیے اسے ہم کہتے ہیں رینفورسمنٹ اور جو پیرنٹ بچے کو کھلونا یا چوکلیٹ نہیں دے سکتے اس کے آلٹرنیٹیوز بھی ہے اس کے آلٹرنیٹ یہ کہ آپ بچے کو اٹھا کے جس طرح ہم بچے کو اوپر پھینکتے اور پھر اپنے کہتے ہیں کہ اب اگر بچہ نہیں بول پارہ اور بچہ چاہتا ہے کہ ہم اسے جھولا دیں تو آپ نے کہنا اب جب تک بچہ نہیں کہے گا اب تب تک آپ نے اٹھانا نہیں ہے جو آپ نے اتنی اہم باتیں کی ہے میں تو میرے خواہش یہ ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ دیکھیں اور اگر کسی کے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ کی جو آپ کے سجیشنز ہے جو آپ کی گفتگو ہے اس سے وہ اپنے بچے کو فائدہ دے دیں اور جو آپ نے ریکمینڈیشنز دی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہوسپٹلز میں ہمارے سکولوں میں یا جو ہمارے اور سرویس پروائیڈرز ہیں ان کو بہت سیریسلی ان بچوں کے بارے میں یا یہ جو مشکلات ہیں جو لائننگ دیفکلٹیز یا نیورو ڈیولپمنٹ ریسورڈرز ان کے بارے میں ان کو سوچ نہ پڑے گا ان کے بارے میں کام کر نا پڑے گا تو تینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ